اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سفاری پاکستان جی دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو آج کی ویڈیو ہماری گڑھ میکنگ پہ ہے کہ گڑھ کیسے بنتی ہیں تو اس کی پوری پروسس سٹپ بائی سٹپ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لئے ہماری ساتھ رہی گا به تو اینکاتی میں آپ کو بتاؤں گا م meno sweetness تو اینکigation جی دونستر پر باؤں گا فشم Really Names جیدید موسیقی 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 جی دوستو تو گل بنانے میں جو سب سے پہلے ہمیں چاہیئے وہ ہے گنہ اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گنہ کا فصل ہیں اور اسے ہم گنہ اب یہ الہدہ کریں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فسٹ براؤن کلر کے پتے اسے نکال رہے ہیں یہ اندن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو لاسٹ میں گرین کلر کا رہ جاتا ہے یہ نارملی جو ہے گائے بینسو کے لیے استعمال ہوتے ہیں چارے کے طور پر اور گنہ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے جس طرح آپ اس ویڈیو پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بچے بھی آئے ہوئے اور کچھ میرے بچے ہیں کچھ بانجے ہیں تو یہ جو ہے یہ بھی خوش ہے کہ گاؤں آئے ہوئے یہ آپ بھی مستیہ کر رہے ہیں جس طرح بچپن میں ہم لوگ گاؤں کے لیے خوش ہوتے ہیں ہوتے تھے اس طرح یہ لوگ بھی گاؤں کے لیے خوش ہو رہے ہیں جی دوستو جیسے آپ لوگوں نے کیت میں دیکھ لیا ہے کہ گنہ جو ہے وہ کیسے الگ ہو گیا ہے گنہ کو الہدہ کر کے پھر اس کو یہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور وہ جو اندل کے طور پر استعمال ہوتے جو براؤن کلر کہتے ہیں وہ یہ والے ہیں جہاں پر یہ پوری پروسیس ہوتی ہے اس کو ہم کشتوں میں گانے کہتے ہیں یا گل کی مشین بھی کہہ سکتے ہیں یا گل کی فیک ٹری بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں جو سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو یہ جوسر ہے جس میں گنے کو ڈال دیتے ہیں اور اس سے جوس نکلتا ہے اس کو ہم لوگ نارملی گانے کہتے ہیں تو اس طریقے سے اس سے جوس نکلتا ہے جیسے آپ لوگ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں گنے کا جوس نکلنے کے بعد ایک پروسیس سے گزر کے گانے کا اندر آ جاتا ہے جہاں پر ان کو سٹور کیا جاتا ہے یہاں پر جوس کو صاف کر کے اس کے بعد اس کو کڑائی میں ڈال دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنے کا جوس نکلنے کے بعد اس سے جو کچھرہ بچ جاتا ہے جس کو ہم نارملی پشتوں میں فوق کہتے ہیں وہ یہاں سے کلٹ کر کے اور پھر اس کو خوش کیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو ایندن کے طور پر استعمال کرتے ہیں آگ اسی سے ہی جلائے جاتا ہے گنے کے چلکے جس کو پوک بھی کہا جاتا ہے وہ یہاں پر کلے میدان میں لے کے آ جاتے ہیں اور اس کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں خوش کرنے کے بعد اس کو جہاں پہ آگ جلائے جاتا ہے وہاں پہ لے کے چلے جاتے ہیں اور اسی سے اور جو آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا یہ جو براؤن پتے ہیں اسی دونوں کو ملا کے اس سے آگ جلائے جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگ جلائے جاتا ہے جیسے آپ کو میں نے اندر دکھایا تھا کہ ایک کڑائی میں جوس ڈالا جاتے ہیں اور یہاں سے اس کو آگ جلائے جاتا ہے پھر یہاں پہ ہر بندے کا اپنا الگ الگ نام ہوتا ہے جس طرح آپ کو یہ سامنے باوہ نظر آ رہے ہیں اس کا نام نارملی ہوتا ہے جوکمار جوکمار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایندن جو ہے وہ ڈالتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہی کتنی ہیٹ چاہیے اور اس کو ساری کلکولیشن کا پتا ہوتا ہے اور جو دوسرا مین بندہ ہوتا ہے جو آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا جو جوسر میں گنے کو ڈالتا ہے اس کو کہتے ہیں پیڑ مار تو یہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں پتا نہیں ہوتا یا دوسری لینگویجز میں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن پشتوں میں اس کو جوکمار کہتے ہیں اور جو گنے ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیڑ مار موسیقی میں ڈال کے اس کے بعد آگ جلائے جاتا ہے اور جیسے ایک دپا یہ اُبل جاتا ہے اس کے بعد اس کی صفائی کی پروسنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا اپنا ایک چان ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اسے جو اوپر جو گند آتا ہے اس کو صاف کرتے ہیں اور سائٹ پر کر دیتے ہیں اور لاسٹ میں بالکل پیور جو ہے وہ جوس رہ جاتا ہے موسیقی موسیقی کئی گنٹوں کی آگ جلانے کے بعد جوس پک جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا رنگ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم بائی ٹائم چینج ہو رہا ہے اور لاسٹ میں بالکل براؤن ہو جاتا ہے اور گاڑا ہو جاتا ہے موسیقی جب یہ جوس مکمل طور پر پک جاتا ہے اور بالکل گاڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو یہ دوسرا جواب کو بڑا پلیٹ نظر آرہا ہے جس کو ہم پشت میں نارملی اترہ کہتے ہیں اترہ میں ڈال دیتے ہیں پکا ہوا جوس جب اترہ میں ڈال دیتے ہیں پھر اس طریقے سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے خوش کیا جاتا ہے کہ توڑا سا یہ ٹنڈا ہو جائیں اور خوش بھی ہو جائیں تو اس مکمل پروسس سے جو ہی اس کو ٹنڈا بھی کیا جاتا ہے اور خوش بھی کر دیتے ہیں موسیقی اور اب یہ بالکل گھڑ بننے کے لئے تیار ہو گیا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ اس وقت بھی کافی گرم ہوتا ہے ہم لوگ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے اور ہم جب چھوٹے تھے تو یہاں پہ بیٹھ کے اس کو تھوڑا تھوڑا کاتے بھی تھے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ تھوڑے سے مضبوط ہوتے ہیں اور عادی ہوتے ہیں تو یہ ہاتھ پہ پانی لگا کے اور اس سے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گھڑ جو ہے وہ بناتے ہیں گھڑ جو ہے جی دوستو تو یہ گھڑ جو ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں تیار ہو گیا ہے اور ابھی دوڑی دیر اس کو آدھے گھنٹے تقریبا اس کو اس طرح رکھ دیتے ہیں تو یہ بالکل ٹنڈا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پھیک کیا جاتا ہے یہ گھڑ تیار ہو گیا ہے یہ کمپلیٹلی پیور ہے اس میں کوئی بھی چیز نہیں ڈالی تھی کیونکہ ہمارے لئے وہ سپیشل بنا رہے تھے نارملی اس میں لوگ کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں جو کلر وغیرہ کیلئے جس سے یہ سفید ہو جائے اور مٹائی کی طرح نظر آئے تو اگر گرگلی بنانا ہوں تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں صرف سوڑا جو ہے وہ ڈال لیتا ہے وہ بھی گن نکالنے کے لئے اور باقی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ڈال ہوا اور یہ بھی ہمارے لئے وہ توڑ رہے ہیں اور توڑنے کے بعد اس کو پیک کر کے پھر ہم لوگ گاڑی میں ڈال دیں گے اور پھر انشاءاللہ واپس اپنے شہر کی طرف جی دوستو تو ہمارا گرگل تیار ہو گیا ہے ہم نے گاڑی میں رکھ لیا ہے اور ابھی شام بھی ہو گیا ہے اندھیرہ ہو گیا ہے تو ابھی ہم نکلتے ہیں شہر کی طرف آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں جی ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آگئی ہو تو کانلی اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کا ایکن دبائے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو بروقت محصول ہو تینکیو سو مچ